پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ان کی سرکار اور تحریک لبیگ پارٹی کے موقف میں کوئی فرق نہیں وہ بھی وہی کرنا چاہتے ہیں جو تحریک لبیگ کر رہے ہیں یعنی نموسے رسالت کوٹ ان کوٹ کے جو بھی مرتقب ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو پاکستان سے باہر ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے مگر ان کا کہنا تھا کہ وہ ڈیفرنٹ انداز میں کریں گے یہ ہے صورتحال اور اس پارٹی کے ساتھ یعنی تحریک لبیگ پارٹی کے ساتھ پاکستان کی سرکار اس وقت مذاکرات کر رہی ہے جس کو بین کیا ہے اس سلسلہ میں باتچیت ہم کریں کہ ہمارے ساتھ اسلامباد سٹوڈیو سے جانی پیچانی جنرلس آرزو کازمی جڑی ہوئی ہیں اور پیرس سے ہمارے ساتھ بہت ہی نامور صحافی جناب تہا صدیقی صاحب جڑی ہوئی ہیں میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گا آرزو کازمی سے اسلامباد میں اس وقت صورتحال آرزو کیا ہے بہت شکریہ غورہ صاحب کیا جاپنے انوائٹ کیا اور اسلامباد میں تو ویسے تو دیکھا جائے تو صورتحال کافی نارمل ہیں جو روڈز بلوک تھیں اور جو رستے روگ دیئے گئے تھے انٹرینٹ بند تھا اور موبائل سرویسز جو تھے وہ ٹھیک نہیں چلی تھی وہ سارا کچھ تو انہوں نے ٹھیک کر دیا ہے لیکن جہاں تک گارمنٹ کی بات اگر اب کرتے ہیں تو کبھی وہ کہتے ہیں پہلے امران خان صاحب یوں ٹرن لیا کرتے تھے آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ گول گول گھوم رہے ہیں بکاوز کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بین لگا دیا ہے اور یہ ایک ٹررسٹ آرگنائزیشن ہے اور کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے بین ہٹا دیا ہے لیکن دوبارہ پھر وہی ڈیوز آگئی پلٹ کے کہ ابھی بھی جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر بین موجود ہے اور ان کے جو چیف ہیں آج کل ان کو بھی انہوں نے ابھی تک ریسٹ کیا ہوا ہے اور ابھی نہیں چھوڑے ہونا پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ جانے دیا جائے گا اور اس طرح کی بات کی جاری تھی لیکن گورنمنٹ کافی کنفیوز ہے گورنمنٹ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کس طرح سے ہینڈل کرے اور چیزیں جو ہے ان سے ابھی کنٹرول میں نظر نہیں آرہی ان کو جی تہا جی آپ بھی پاکستانی امور پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں خاص طور پر یہ جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں ان پر تو آپ کی بہت ہی گہری نظر ہے لیکن میں پیرس کے کانٹیکس میں پہلے جاننا چاہوں گا ہمارے ویوز جاننا چاہیں گے آپ پیرس میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی آپ کا اس وقت ملک ہے وہاں پر رد عمل کیا ہے جو کچھ پاکستان میں فرانس کے خلاف ہو رہا ہے جی تہایس صاحب بہت شکریہ مجھے آج مدو کرنے کا دیکھیں پیرس میں تو بیسکلی اور فرانس میں یہاں پہ جو فرنچ میڈیا ہے اس کی کافی زیادہ اب فوکس میں ہے اس حوالے سے کہ یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور ایکچولی یہاں پر زیادہ تر جو میڈیا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ عمومن جو میڈیا جو بیسکلی آپ کو پتا ہے ویسٹرن پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ جی جو دیوبند ہوتے ہیں اور جو جہادی ہوتے ہیں اور جو طالبان ٹائپ ہوتے ہیں وہ لوگ ایک ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ اس طریقے کے لوگ نہیں ہیں تو یہ کون ہیں لیکن آہستہ آہستہ یہاں پر ایک سنس بڑھتی جا رہی ہے اور میں نے بھی اس حوالے سے کافی انٹیویوز وغیرہ دیئے ہیں مختلف نیوز پیپرز کو نیوز ٹیلیویزن چینلز کو یہاں پر فرنچ جو نیوز اورگنیزیشن ان کو میں نے یہی سمجھانے ہی کوشش کی ہے کہ جو بلیسویمی برگیڈ ہے اس کو ویپنائز کیا گیا ہے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے پاکستان کی جو سٹیٹ ہے ادارے ہیں اور پوجھ نے اور میں ان کو زیادہ تر جب بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ہے کیا تو میں ان کو یہی آہ آہ جو ایک انڈیکیشن یا اشارہ کرتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ جو دوہزار سترہ کی جنرل پیز کی آہ کے کو ریفر کیا جائے اور اس میں پڑھا جائے اور دیکھا جائے کہ کس طریقے سے اس وقت دوہزار سترہ میں ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کو پوجھ نے آہ کس طریقے سے سپورٹ کیا اور اس کو کس طریقے سے آگے لے کر آئی آہ تو بار بار ہم یہی آہ کوشش کرتے ہیں یہی سمجھانے ہی کوشش کرتے ہیں کہ جو ملٹنسی ہے پاکستان میں وہ کوئی آرگینک نہیں ہے یہ جو بلیسویمی برگیڈز ہیں ان کو پولیٹیکل سکورنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور آہ فرانس میں بھی کافی لوگ پھر یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جی یہ آہ کیا آہ اب اس وقت یہ امران خان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں تو اس پہ آہ تھوڑا سا ایک ابحام ہے اور کنکیوزن بھی ہے لیکن لگتا یہی ہے کہ آہ شاید اندرون اندرونی طور پر میں نے جو دو تین آہ جگہ پہ انالیسس کیا وہ یہی کہا کہ شاید اندرونی طور پر آہ ہو سکتا ہے کہ آہ آپس میں فوج ایک پیج پہ نہ ہو اور یہ جو نظر آ رہا ہے اس میں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ ایک سال ڈیڑھ سال سے جب سے آہ باجوہ جنرل باجوہ نے extension لی ہے آرمی چیپ نے ان کی position بہت weak ہوئی ہے تو لگتا یہ ہے کہ شاید within the military also جو chaos ہے اور جو confusion ہے اور جو آہ سفیں بڑ گئی ہیں اور جس طریقے سے division ہوا ہے within the military شاید یہ ہی اسی کی اکاسی کرتا ہے اور میں یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں لوگوں کو کہ within the military بہت ساری lobbies ہیں اور مختلف lobbies آہ ایک دوسرے کے خلاف act کرتی ہیں اور ابھی شاید یہی آہ نظر آ رہا ہے پاکستان میں ہوتے ہوئے ابھی احتہا کہہ رہی ہیں آہ عرضو کہ پاکستان کی آرمی میں جو مبینہ رکھنے پڑے ہوئے ہیں شاید وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے آپ کے سلام آدھے بیٹھے ہوئے صورتحال اس context میں کیسے نظر آتی ہے بالکل آہ میرے خیالے تاہا بلکل ٹھیک بتا رہے ہیں کیونکہ جب extension لی تھی باجوہ صاحب نے اس وقت ہی بات ہو رہی تھی کہ جو جن کی باری آنی تھی یعنی جن کو وہ position ملنی چاہیے تھی آرمی چیف کی ان کے بجائے جو ان کو extension ملی ہے تو اس پہ آرمی جو ہے وہ کافی لوگ وہاں پہ نراست تھے اور ان کے against بھی تھے اور وہ گروپ ابھی تک موجود ہے جہاں تک یہاں آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہاں کے situation کا تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ انہوں نے آہ تین چار دن ہو گئے ہیں اور انہوں نے ٹی وی چینلز کو permission نہیں دی ہے کہ وہ coverage کر سکیں یا جہاں پہ یہ سب ہنگامہ ہو رہا تھا especially لاہور میں وہاں کی کوئی footage کوئی news جو ہے وہ channel پہ نہیں چل رہی تھی سارے channels جو تھے وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے پی ٹی وی ہوتا ہے کہ سب آمن ہے سب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے ساتھی انہوں نے کوئی آہ تین چار دن پہلے کچھ گھنٹوں کے لیے انہوں نے آہ social media بھی بند کر دیا تھا اور آہ تاکہ اس سے بھی news نہ آ سکے اس وقت تو لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا majority لوگ جو تھے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے ہو کیا رہا ہے لیکن پوری country کا انہوں نے social media جو تھا وہ بند کر دیا تھا اور ابھی یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ بھی بات ہو رہی ہے گورنمنٹ کے اندر کہ کس طرح سے social media کو control کیا جائے آرمی میں تو بالکل ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ divisions ہیں اور ابھی بھی جو تحریک لبیک پاکستان کے جو تھوڑا بہت protest ہم دیکھ پاتے ہیں آہ social media پر اس کا اگر آپ شروع کے days میں دیکھیں تو اس میں کچھ آپ کو آرمی کے لوگ بھی نظر آئیں گے جو ان کی جیپ پہ چڑھے ہوئے ہیں اور نارے لگا رہے ہیں اور ان کے لیے کہا تو یہی جا رہا ہے کہ جی انہوں نے غلط کیا ہے اور یہ آرمی کے رول کے خلاف ہے لیکن پاکستان میں تو یہ ایک عام سی بات ہے اس کے لیے کرنا ان کو یہی ہوگا کہ جب تک یہ جتنے جو religious scholars اور مولمی ہیں ان کو جب تک یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے جو ہیں وہ مسجدوں تک رہنا ہے اور فوج کو جب تک آپ border تک نہیں محدود کریں گے تو یہی ہوگا ہر چیز میں یہاں پہ مولمی بھی انوالو ہیں اور فوج سے بھی بار بار بات کی جاتی ہے اور ان کی انوارمنٹ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں یہاں پہ اب اتنا زیادہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہے عمران خان کی گورنمنٹ تو خیر ہمیشہ سے ہی کافی ویک رہی ہے لیکن اس وقت تو بہت بری حالت ہے ان کی یہ بتائیے کہ فرانس کی حکومت کا کیا ردعمل ہے ایک خبر ہی آئی کہ پندرہ ڈپلومیٹس کو وہاں سے نکال لیا گیا اسلام آباد سے لیکن پیرس میں آپ کیا سنتے ہیں فرانس کی حکومت کیا رییکٹ کرے گی آنے والے دنوں میں دیکھیں جی ابھی فرانس کی حکومت جہاں تک میری باتچیت ہوئی ہے لوگوں سے یہاں پر انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی وہ تو فرانس فرنچ گورمنٹ تو ایک ویٹنسی اپروچ اپنائی بھی ہے اور اس میں یہ ہے کہ فرنچ گورمنٹ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے اپنے شہریوں کو ڈیفنیٹلی پاکستان سے آئے کہ واپس بلالیا گیا ہے چار سوے قریب جو پاکستان میں مقیم فرانسی سی تھے ان کو کہا گیا کہ واپس آ جائیں پندرہ ڈپلومیٹس جیسے آپ نے ذکر کیا ان کو بھی کہا گیا کہ آپ واپس آ جائیں آئی ایمبیسیڈر ابھی بھی وہاں پر ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارے فارمر ایک ڈپلومیٹ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی فرنچ ایمبیسیڈر کو بھی سوچنا چاہیے اس حوالے سے وہ کیوں سوچیں گے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو جو فرانس ہے وہ تو ایکچولی اگر آپ دیکھیں فرانس ایکچولی پاکستان کی پچھلے دنوں فرنچ بزنس ان انویسمنٹس وغیرہ فرانس میں آنی کی بات ہو رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ فرانس کا یہ بہت ابھی فرانس کی حد تک کے محدود ہے لیکن اگر فرانس اس چیز کو یورپین یونین میں اٹھاتا ہے جس کے بہت گہرے تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ پاکستان میں کافی انداد دیتی ہے یورپین یونین اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پتا ہے کہ فائنانشل ایکشن ٹاس پورس کے اندر جو ریویو ہوتا ہے وہ یہاں پیریس ہیڈکورٹرز میں ایف ایٹی ایف کا ہیڈکورٹرز ہے اس میں فرانس نے پچھلی دفعہ یہی کہا کہ جی جو دہشتگردی ہے اور دہشتگردی کی جو معاونت ہے پاکستان میں وہ نہیں رک رہے ہیں اور فرانس نے اس پہ ایک سٹرانگ سٹینس لیا تھا تو آئندہ آندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ ایک طریقے سے یونائٹڈ فرنٹ اپنا سکتی ہیں اور پاکستان کو اس حوالے سے جو اس اس طریقے سے اپنے آپ کو مطلب وہ کہتے نا کہ اپنے پہ پہ خود ہی کھلاڑی مار رہے ہیں تو لگتا یہ ہی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہاں پر یہ صرف یہی ویٹنسی اپروچ ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں اگر فرنچ ایمباسیڈر ایک سپیل ہوتا ہے اب انہوں نے پریزنٹ تو کر دی ہے ریزولوشن اور جو ایک ایک ویڈن اٹسیلف آگر گورنمنٹ نے ایک ریزولوشن پریزنٹ کی ہے تو یہ بھی ایک طریقے سے دیکھا جائے ایک سیمبولک جیسٹر ہے اور فرنچ گورنمنٹ کے لیے یہ ایک آنے والے دنوں میں جو ویسٹن کنٹریز ہیں برشمول فرانس ان کا ایک جو سٹانس ہے اور ان کا جو رویہ ہے وہ پاکستان کی طرف اور مزید جو ہے وہ سخت ہوگا اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ پاکستان جو حرکتیں کر رہا ہے وہ اس طریقے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان ہمیشہ سے کہتا تھا کہ ہمارے ہاں جو دہشتگردی نہیں ہے اور ہمارے ہاں جو دہشتگرد ہیں ان کے ٹھکانیں ہم نے ختم کر دی ہیں لیکن آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ نئے قسم کے دہشتگرد پاکستان پیدا کرتا رہتا ہے اور یہ جو دنیا میں جو مملک ہیں جو انٹرنیشنل پاورز ہیں جو انٹرنیشنل آبزورز ہیں وہ یہ سب دیکھ رہے ہیں بڑی کلوز اور گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں اور آئینہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو اس کا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا میں آپ ہی سے ایک اور سوال جوڑتا ہوں تاہا کہ عمران خان کا بار بار یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف لڑائی اس لیے لڑ رہا ہوں کہ جس طرح یہودیوں کا ہولوکاست کے خلاف ہیں لیکن مجھے اس میں مماسلہ نظر نہیں آتی یہودیوں کا جو ہولوکاست ہے یا جو انٹی سیمیٹیزم کا معاملہ ہے وہ ان کی مذہبی کتاب کے ساتھ یا ان کی عقیدے کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے بلکہ ان کے جینو سائیڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے جبکہ اسلاموفوبیا کا جو معاملہ ہے وہ فیڈم آف ایکسپریشن کے کچھ یہاں پر سٹرینز ہیں یا کچھ اپنا طریقہ کار ہے ویسٹن ورلڈ کا تو عمران خان کیسے ان دونوں باتوں کو جوڑتے ہیں نہیں نہیں definitely آپ نے تحر بہت اچھی بات کی اور یہ ہمیں ضرور بات دوبارہ سے اس کو ایمپیسائز کرنا چاہیے اور جتنی دفعہ کہیں وہ کم ہیں بیسکلی دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے جو مسئلہ ہے وہ ہے اسلام اور اس کی ریڈیکلائزیشن اور اسلامائزیشن کا اور اس وقت جو جس طریقے کے بیانات پاکستان کی طرف سے آئے ملیجیا کی طرف سے آئے پرشتے دنوں میں ترکی کی طرف سے آئے یہ سارے مسلم ممالک ہیں ان کے اندر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے ان کے اندر مسئلہ اس ریڈیکلائزیشن اسلام کی مجوریٹی کا مسئلہ ہے اور ان کے اندر جو ہے جو اسلاموفوبیا کا مسئلہ ہے وہ تو ویسٹرن ایک ایشو ہے اور ویسٹ میں جو یہ ایشو ہو رہا ہے جن کنٹریز میں یہ ویسٹ میں یہ بھی ایشو ہو رہا ہے وہاں پہ ایک مائنورٹی ریلیجن کے طور پر ایک ایشو ہے تو یہ مختلف ایشو ہے جو فرانس میں جو چیز ہو رہی ہے وہ الگ ہے اور جو پاکستان میں ہو رہی ہے وہ الگ ہے اور ان کو آپس میں جوڑنا نہیں چاہیے لیکن ہمارے ہاں جو پاکستانی لیڈران ہیں یا جو مسلمان جو قومیں ہیں ان کے جو لیڈران ہیں وہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ جو آوٹسائیڈر دوسری طرف پروبلمز کو ہائیلائٹ کرنے کوشش کرتے ہیں یا ڈیفلیکٹ کرنے کوشش کرتے ہیں یا دوسروں کو پر ڈالنے ہی کوشش کرتے ہیں تو جو پاکستان کا اپنا اندرون مسائل ہے وہ ہے اسلامائزیشن کے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے اس کو ڈیل کرنا چاہیے ویسٹ کے اندر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور مہد نظر رکھنا چاہیے کہ کیا اسلام کے حوالے سے جو مائنورٹیز ہیں جو یہاں پر ریلیجس مائنورٹیز ہیں ریشل مائنورٹیز ہیں ایک کلونیل پاسٹ ہے فرانس کی آفریکہ کے ساتھ یا فرانس کی میڈلیس کے ساتھ اس تناظر میں رکھتے ہوئے اسلاموفوبیا کا ایک اشو یا ریسزم کا ایک اشو ہے وہ ڈیفنیٹلی ہے لیکن وہ ایک الگ اشو ہے اور اس کو پاکستان یا جو باقی اسلامی ممالک ہیں وہ اس کو ایک اپنا بینر کے طور پر لے کے چل کے اور اس پر ریلینگ کال کرنا اس طریقے سے اپنا ملک ریڈیکلائز ہوتا ہے اور باقی جو تمام جو امت مسلمہ جس کو کہتے ہیں وہ تمام ریڈیکلائز ہوتی ہے تو یہ ریڈیکلائزیشن کو ہوا دینے کی مترادف ہے جو عمران خان کرتے ہیں یا باقی مسلمان لیڈر کرتے ہیں ان کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے ہمارے اپنے ممالک میں اسلام کس طریقے سے یا اسلام کی جو انٹرپیٹیشنز ہیں یا جو اسلام جس طریقے سے پریکٹس کیا جاتا ہے اس کی کیا پرابلمز ہیں اور اس کو ریزولف کرنا چاہیے نہ کہ دوسرے پر سارا الزام ڈال کے اور ہمیشہ وہ جو کہتے ہیں کہ ایک ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگا دیا اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کو ٹرک کی بٹی کے پیچھے باہر کے لگا دیا میں عرضو آپ کی طرف آ رہا ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان کے سابق پرائم منسٹر شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ یہ کیسی مزا کا خیز بات ہے کہ حکومت اسی گروہ سے بات چیت کر رہی ہے جس کو بین کیا ہے آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتی ہیں بلکل سر وہ بات تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پارٹی کو بین کر دیا ہے اور یہ ٹررسٹ گروپ ہے یہ بھی کہا انہوں نے پھر ان کے لوگوں کو مارا بھی گولیاں بھی چلائیں پھر ان کو ریسٹ بھی کیا اور اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ان سے بات کریں گے اور ہمارا اور ہم اور یہ دونوں پارٹیز جو ہیں یہ ایک ہی پیچ پر ہیں یہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارا ان کا موقع فیکی ہے تو یہ چیز کچھ عجیب سی اسٹیٹمنٹس ہیں جو عمران خان کی طرف سے اکثر آتی رہتی ہیں اور اس پہ لوگ حیران نہیں ہوتے لیکن پھر بھی میں وہی کہوں گی کہ ان سے چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں اور ایسے بھی بہت سے اسلامی کنٹریز ہیں جو کہ ہم سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں اور ہم جو ہیں وہ جیسے کہتے ہیں بلی کے بکرے کی طرح آگے کیوں چلے جاتے ہیں یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آتی وہ ہمارے یہ کہا جاتا ہے نا خالی برطن شور زیادہ کرتا ہے تو پاکستان کے پاس اور تو کچھ ہے نہیں تو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے بہت بڑے مسلمان بنیں گے بہت زیادہ شور مچائیں گے اور سب کریں گے تو باقی لوگ کہاں ہیں سعودی عرب کہاں ہے یو اے ای کہاں ہیں باقی دوسری اسلامی کنٹریز کہاں ہیں ان کو تو کوئی پرابلم نہیں پڑھ کوئی سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا لیکن پاکستان جب تک اس مذہب کے ڈرامے سے باہر نہیں آئے گا تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا اور یہ چیز ان کو سمجھ نہیں ہوگی یہ چیز سعودی عرب نے سمجھ لی ہے یو اے ای نے سمجھ لی ہے باقی سب کو سمجھ میں آ رہا ہے اسی لئے ان کے انڈیا تک سے ٹرمز اچھے ہو گئے ہیں لیکن ہم ابھی تک وہیں کہ وہیں فسے ہوئے ہیں ہمیں جو ہے کبھی کوئی احمدی لگتا ہے کبھی کوئی شیعہ کبھی کوئی سنی کبھی ہم ہماری ہمائنورٹیز کا کیا آل ہے چاہے وہ ہندو ہو کرسچن ہو پارسی ہو اس پہ ہمیں ایک منٹ کی شرم نہیں آتی لیکن ذرا سی کوئی بات ہو جائے اگر یورپ میں یا کہیں اسلام کے بارے میں تو فوراں یہ فوراں جھنڈے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو پوچھتا کون ہے یہ سمجھ نہیں آتی ساری دنیا سے آپ نے لون اٹھا رکھے ہیں آپ کی عزت کونسی ہے جو کوئی آپ کی بات سنے گا آپ تو بات تو ان کو کرنی چاہیے جن کے پاس کچھ ہو جن کے پاس کچھ دکھانے کو ہو اگر پیسے نہیں تو کم از کم آپ نے اپنے کنٹری میں اتنا بیلنس رکھا ہو مانورٹیز کے ساتھ اور دوسرے ریلیجنز کے ساتھ کہ آپ کا کچھ کہنے کا حق بنتا ہو آپ تو خود دوسروں کے ساتھ غلط کرتے ہیں اور جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں یہ چیز تو ان کو سمجھ نہیں پڑے گی اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ تو پچھلے پچاس سال سے یہ جا اس چیز کو یہ ہوا دے رہے تھے اسی چیز کو پال رہے تھے انہوں نے پاکستان کو جس طرح کا بنا دیا ایسا پاکستان تو مجھے نہیں لگتا کہ مسٹر جنہ نے کوئی بنانے کا سوچا ہوگا کہ ہر طرف جو ہے وہ مذہب کا ایک لے کر اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں ہر ایک کا مذہب الگ ہے ہر ایک کا اسلام الگ ہے بسکلی اور سب جو ہے وہ دوسرے کو کافر بتا رہے ہوتے ہیں اور مار دو اور کار دو کے علاوہ بات یہاں نہیں ہوتی یہاں پہ تو اب وہ حال ہے کہ اگر کوئی بات کرے تو آپ کو شاید اسٹیبلشمنٹ چھوڑ دے لیکن یہ جو ریلیجیا سو کالڈ سکولرز اور انتہا پسند یہاں پہ موجود ہیں یہ ایکسٹریمیسٹ والے جو پارٹی بنی ہوئی ہیں یہ مار دیتے ہیں آپ کے سامنے سلمان تاثیر صاحب کا واقعہ موجود ہے آپ کے سامنے ایسے کئی چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح کا محول ہے اور یہ بڑھتا چلا جا رہا اور انفورچنٹلی امران خان کی گورنمنٹ میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے اور ہر ایک جو ہے وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان بتانے میں لگا ہوا ہے اور دوسری بات یہ کہ دنیا ان کو بالکل بھی گھاس نہیں ڈال رہی ان کو اپنی پوزیشن کا پتہ ہونا چاہیے اس سے پہلے کم بریک پہ جائیں اور تہا کو اجازت دے میں تہا آپ سے دو باتیں جاننا چاہوں گا ابھی آرزو کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں جو بھی ڈھنکی بات کرتا ہے اس پر حملہ ہو جاتا ہے میں اس واقعے کو ضرور ٹچ کرنا چاہوں گا اور آپ کی رائے لینا چاہوں گا اب سار عالم صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو جو آرزو کہہ رہی ہیں اب سار عالم پر جو قاتلانہ حملے کی نویت ابھی ہی سامنے آئی ہے تو آپ ان دونوں باتوں کو کیسے جوڑیں گے وہاں پہ ان ٹولرنس کس لیول کی ہو چکی ہے یہ آپ نے ضرور پوائنٹ جو ریس کیا اپسار صاحب کے حوالے سے میں اپسار صاحب کو کوئی پچھلے چودہ پندر سال سے جانتا ہوں ان کے ساتھ میں نے کام بھی کیا ہے اور وہ ایک بہت پروفیشنل جرنلسٹ ہیں اور ہم سب امید کرتے ہیں کہ وہ صحتیاب ہو جائے اور دوبارہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اس وقت مجھے اس حوالے سے کافی شوق بھی ہے لیکن میں وہی اس حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے تھے اور سامنے نظر یہ آئی بات کہ کل انہوں نے بیسکلی یہی اس پورے تمام چیز سے وہ جڑی ہوئی چیز ہے کل انہوں نے ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے ڈی جی جنرل جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل فیض ان کے بارے میں ذکر کیا اور کہا کہ جنرل فیض نے ان کو کس طرح سے کال کی جب چینل نائنٹی ٹو کو بند کیا گیا کیونکہ چینل نائنٹی ٹو جو اس وقت دوہزار سترہ میں جب فیض آباد دھرنا ہو رہا تھا تو اس وقت اس کی دکھا رہی تھی یہ سارا کچھ لنکٹ ہے اور اس کے ایک دن بعد ان کو کسی نے اسیسنیٹ کرنے ہی کوشش کی اب دیکھیں گے آگے جا کے پولیس کیا کہتی ہے لیکن ہمیشہ سے ایسا ہی ہوا ہے جب بھی یہ حملے ہوتے ہیں تو کوئی اس کا حتمی نتائج نہیں نظر آتے میرے اوپر بھی جب حملہ ہوا تو اس کے بعد کوئی حتمی نتائج نہیں آئے سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں چل رہے ہوتے اور جو ساری فرینسکس ہیں وہ نہیں ہو پاتے جیو فینسنگ نہیں ہو پاتی حامد میر پہ اٹیک ہوا بہت سارے متعدد جو صحافی ہیں ان کے اوپر اس طریقے کے اٹیک ہو چکے ہیں لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ جو افسار آلم پہ حملہ ہوا ہے اور افسار آلم کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ ان کی جو آؤٹسپوکننس ہے ان کی جو کرٹیک ہے ملٹری کے حوالے سے یہ اس سے ڈریکٹلی لنک ہے اور یہ لاسٹ ان کی جو ٹویٹ ہے یہ بہت ایٹس ویری ٹیلنگ بکوز انہوں نے جنرل فیض کا نام لیا اور اگلے ہی دن کوئی مارنے ہی کوشش کرتا ہے اور وہ جنرل فیض کا نام کس لئے لے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں پیمرہ کا چیف تھا تو انہوں نے جنرل فیض نے نائنٹی ٹو چینل کو کھلوانے ہی کوشش کی جب نائنٹی ٹو چینل کو ہم نے بند کر دیا کیونکہ وہ خلاف ورزیہ کر رہا تھا لائف کوریج کی اور لیسویمی برگیٹس کی تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں اور یہ بڑا ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار فوج یہ کچھ کرتی ہے اس طریقے اٹیکس کرتی ہے اس طریقے حملے کرتی ہے اور پھر دوبارہ دے گیٹ اوے تو یہ کب تک اس طریقے سے چلتا رہے گا یہ پتہ نہیں بڑا مشکل ہے لیکن ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے اس حوالے سے بہت ہی آخر میں تہا آپ سے ایک بات میں جاننا چاہوں گا کہ فرانس میں مقیم جو پاکستانی ہیں ان کو کتنے خطرات یا بیک لیش اس سے متوقع ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے دیکھیں جی جیسے میں نے پہلے آپ کو منچن کیا کہ یورپین یونین اور فرانس کے اندر دونوں میں اس وقت ابھی بہت زیادہ ویٹن سی کی اپروچ ہے لیکن تشویش پائی جاتی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں اگر پاکستان کو ایسا اقنام لیتا ہے جس کا ریاکشن پاکستان کی یہاں پہ کمیونٹی بھی آ سکتا ہے یہاں پہ کمیونٹی بہت سمال ہے چھوٹی سی ہے لیکن اس کو کافی مانیٹر بھی کہہ جاتا ہے پچھلے سال ہی آپ کو یاد ہوگا ایک اور اسی طریقہ کے ایک لڑکا تھا جس نے یہاں پہ دو لوگوں کو زخمی کیا چارلی عبدو کے آفس کے باہر اور وہ پاکستانی تھا اور اس نے اس کی انسپریشن ٹی ایل پی کی طور پہ تھی تو یہاں پہ جب میری آثورٹیز وغیرہ سے بات ہوتی ہے یا جو مختلف جو پولٹیکل سرکلز ہیں ان سے بات ہوتی ہے تو وہ پاکستان کو بڑا ریڈکلائزیشن کے حوالے سے اور اسلامائزیشن کے حوالے سے بڑا غور سے دیکھتے ہیں اور وہ ابھی لیکن اس وقت کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہوگا لیکن دیفنیلٹی اس کا ریاکشن آ سکتا ہے اور پاکستانی کمیونٹی کو یہاں پر اس کی وجہ سے مشکلات کے سامنا کرنا پڑے گا بہت بہت شکریہ تہا آپ نے ہمیں بہت وقت دیا ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ سے بات چیت آنے والے دنوں میں بھی ہوتی رہے گی ویورز ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد میں اور آرزو کازمی اس بات چیت کو جاری رکھیں گے ویلکم بیک ویورز ابھی ہم بریک سے پہلے بات چیت کر رہے تھے تہا صدیقی اور آرزو کازمی سے آرزو کازمی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ابھی بھی اور ہم بات چیت اب کریں گے پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے آرزو جو میں تہا سے پوچھ رہا تھا کہ پاکستان کے حوالے سے فرانس میں کیا رد ہے ملہ آپ اسلامباد میں بیٹھی ہوئی ہیں اگرچہ کووٹ بہت شدت سے وہاں پھیل رہا ہے لیکن اسلامباد کی جو دوسری ایمبیسیز ہیں خاص طور پر مغربی دنیا کے ممالک کی وہاں پر کیا تاثر پایا جاتا ہے جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے کوئی انفرمیشن اس حوالے سے آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گی بلکل جو تھوڑی بہت بات میری ہوئی ہے اور جو ایک آدم ایمبیسیز یا ایمبیسیڈرز کے ساتھ ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ فیس بک پر بھی ہیں اور وارس ایپ میں بھی ہیں ایمپریشن بہت خراب گیا ہے اور ان کا نہیں خیال کہ یہاں پر وہ یا ان کا سٹاف جو ہے وہ بہت سیف محسوس نہیں کر رہا اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو ریلیجیس پارٹیز کے لوگ ہوتے ہیں کافی جنونی پائے جاتے ہیں پاکستان میں اب فرض کریں آپ ایک ویسے ہی میں فرض کرنے کو کہہ رہی ہوں کہ اگر فرنچ ایمبیسی کے سب لوگ چلے جاتے ہیں سارے جتنے بھی وہاں کے سٹیزن سے سب چلے جاتے ہیں لیکن کوئی جرمن یا کوئی جو ہے وہ یوکے کا یا کسی اور ایمبیسی کا اٹالیا نو یا کچھ بھی ہو اس کو اگر یہ دیکھ لیں گے تو یہ کیا اس کا پاسپورٹ دیکھیں گے کہ مارنے سے پہلے یہ تو گوری چمڑی دیکھ کے مار ڈالیں گے تو اس چیز سے ظاہر ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ اس میں تو وہ کہیں نہیں لکھا ہوتا کہ یہ کس ایمبیسی کے لوگ ہیں اور نہ ہی یہ بلیف کریں گے کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں ایک عجیب سی جہالت ہے جس سے جو تھوڑا بہت امپریشن ٹھیک ہوا تھا پاکستان کا بیچ میں وہ دوبارہ سے خراب ہو گیا ہے تو اس لیے وہ لوگ اپنی اپنے امبیسیز تک یا ڈپلومیٹک انکلیف تک ہی محدود ہیں اور باہر جانا ذرا آوائیڈ ہی کر رہے ہیں کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ان کا پاسپورٹ دیکھ کے نہیں ماریں گے وہ صرف دیکھیں گے کہ اچھا یہ گورے ہیں یا یہ گوری ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ ایف سکس ایف ایف سیون اور یہ جو ڈپلومیٹک انکلیف کے اس پاس کا علاقہ ہے جہاں میریٹ ہوتل آ جاتا ہے وہ کافی سینسٹیو ہوا ہوا ہے اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کافی پریشان مجھے لگ رہے ہیں دیکھیں بات صرف ٹی ایل پی کی یا مذہبی جنونیوں کی ہی نہیں ہے پاکستان کی قومی اسمبلی میں امجد علی خان نے ایک قراردار بھی پیش کر دی ہے اور قراردار میں تحریک لبیک کا جو موقف ہے اس کی حمایت بھی کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے پر بحث ہوگی تو جب پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد پاکستان میں جو بھی ڈپلومیٹس ہیں جو بھی ایمبیسیز ہیں ان کا کیا رد عمل آپ آہ توقع کر سکتی ہیں بلکل سر ظاہر ہے ان کا جو ریاکشن ہوگا وہ نیگٹیو ہی ہوگا بجائے اس کے کہ گورنمنٹ اس کو فورس فلی اس چیز کو ریجیکٹ کرتی اور ان لوگوں کو سمجھاتی یا کنٹرول کرتی سمجھانے کی تو خیر وہ سمجھنے والی تو وہ لگتے نہیں مجھے لیکن ان کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا اس کے بجائے اگر یہ سیملی میں بیٹھ کے اور اس کے اوپر بات چیت کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یہ ایگری ہے اس بات سے کہیں نہ کہیں چاہے ففٹی پرسن صحیح لیکن یہ اس بات کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں جب ہی تو ڈسکس کر رہے ہیں اگر ہم کسی بات کو ٹھیک سمجھتے ہی نہیں ہیں تو ہم اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے تو یہ بات چیت کر کے یہ نہ صرف پاکستان میں رہنے والوں کی زندگی خراب کر دیں گے کیونکہ ساری دنیا سے انہوں نے لون اٹھا رکھا ہے کئی چیزیں انہوں نے کمپنیز ہیں یہاں پر کچھ نہ کچھ کمپنیز تو ہیں ہی یورپین کنٹریز کی وہ بند ہو جائیں گی اور جو یورپ میں اسپیشی یورپین کنٹریز میں پاکستان ہی رہتے ہیں ان کے ساتھ کیا صلوق کریں گے وہاں کے لوگ وہ یہی کہیں گے کہ بھئی یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر یہ ایف ای ٹی ایف میں ہیں تو یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں اور ان کو ہونا چاہیے ایف ای ٹی ایف میں اور ہمیں گری سے بلیک ریلسٹ میں جانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا لیکن عمران خان ایک دن کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں دوسرے دن صبح کو ان کے منسٹر آتے ہیں وہ اس سے بلکل اولٹے سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ ایک دن پہلے کہیں گے کہ سارے فائدے بتائیں گے کہ ایمبیسیڈر کو نہ بھیجنے کا کیا فائدہ ہے اور دوسرے دن ہی جو ہے وہ شیخ رشید آ کے یہ بتائیں گے کہ جی بھیج دینے کا کیا فائدہ ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہ کچھ بھی کہیں ان کے ان کی بات مطلب پیچھے کوئی اور ہے جو گورنمنٹ ہے وہ کوئی اور چلا رہا ہے عمران خان جو ہے وہ صرف سامنے بیٹے ہیں اور ان کی اتنی بھی پوزیشن نہیں ہے کہ ان کی بات کو لوگ تھوڑا سا رسپیکٹ دیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر نے کہہ دیا ہے تو اسی چیز کو لے کر آگے بڑھیں کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ایک دوسرا کوئی منسٹر آتا ہے اور ان سے اُلڑ بات کر کے چلا جاتا ہے لیکن پوزیشن کافی انہوں نے پاکستانیوں کی خراب کر دی آلریڈی مجھے نہیں لگتا کہ اب کبھی جب بھی یہ کووٹ ختم ہوگا اور کوئی پاکستانی باہر جانے کی کوشش کریں گے چاہے وہ جاپ کے لیے ہو یا گھومنے پھرنے ان کو آسانی سے کوئی ویزا دے گا یا ان کو آسانی سے کوئی ویلکم کرے گا چاہے وہ یورپین کنٹریز ہو اور چاہے ایون ایرپ کنٹریز یو اے ای ہو یا کچھ ہو مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے اور زیادہ لوگوں کے لیے لائف جو ہے اس کو مشکل کر دیا ہے دیکھئے دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ صرف ٹی ایل پی کا معاملہ نہیں ہے پاکستان کی خاص طور پر سنی جو مذہبی جماعتیں ہیں جماعت اسلامی نے ان کی حمایت کی ٹی ایل پی کی حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمن کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے بھی ایک طرح سے اس موقف کی حمایت ضرور کی اور بہت ساری چھوٹ چھوٹی سنی جماعتوں نے حمایت کی تو ان سب کا یہ بھی موقف تھا بیچ میں کہ جیسے یہ کوئی ختم نبوت کا معاملہ حتیٰ کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر شیخ رشید نے کہا انٹیئر منسٹر ماف کیجئے گا شیخ رشید نے کہا کہ ختم نبوت کا تو میں خود بھی چیمپئن ہوں تو بھئی اس سارے معاملے میں تو آرزو ختم نبوت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی چونکہ اس میں تو یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے جو ایمدیوں کے ساتھ پاکستان کی عوام کا ایک جھگڑا ہوتا ہے جی کہ وہ ختم نبوت کا معاملہ ہے یہ یہاں تو فرانس میں کارٹونوں کا مسئل ہے جس میں ختم نبوت کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے اچھا ختم نبوت کی بھی اس کو شکل دی جا رہی اور ساتھ ساتھ سارے سنی گروہ اکٹھے بھی ہوتے جا رہی ہیں یہ دونوں باتیں آپ کو کیسے نظر آتی ہیں سر ہمیشہ سے ان کے ڈبل سٹینڈرڈز رہے ہیں اور مذہب کو یہاں پہ ہمیشہ سے میس یوز کیا گیا ہے جہاں تک میں نے سنا ہے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ بالکل بات صحیح ہے یا نہیں لیکن کافی لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب سے یہ سارا ہنگامہ شروع ہوا ہے تو شیخ رشید صاحب نے اپنی سیکیوریٹی بڑھا دیئے اور جو سیکیوریٹی بڑھائی ہے انہوں نے اور جو گارڈز رکھے ہیں وہ سارے نون مسلم ہیں اس لیے کہ یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ سلمان سلمان تاثیر صاحب کا کیس سامنے ہے کہ اپنے ہی گارڈ نے مار دیا تو یہاں پر تو اس طرح کے جنونی پھر رہے ہوتے ہیں جو کہ اس طرح ان کو مار سکتے ہیں تو اس لیے انہوں نے سارے نون مسلم گارڈز ہی رکھے ہیں شیخ رشید صاحب نے جہاں تک ابھی تک نیوز آئی ہے تو یہ دونوں چیزوں کو یہ مکس کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ان کو پہلی دفعہ میں ہی ان کو اس پارٹی کو جو ہے ایک سائیڈ لائن دکھانی چاہیے تھی اور ان کو بہت سختی کے ساتھ ان کے ساتھ نمٹنا چاہیے تھا لیکن یہ کرتے کیا کیونکہ 2017 میں یہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھے تھے اور ان کی پارٹی کو سپورٹ کیا تھا اور جو انہوں نے دھڑنا دیا تھا نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ تو اس کو بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بڑا اچھا کیا ہے تو اب ظاہر ہے جب اپنی گورنمنٹ آئی ہے اور وہی چیز ان کے گلے میں فسی ہے تو ان کو تو ایسا جسے کہتے ہیں نا ہمارے خدا واسطے کا بہر ہے نواز شریف صاحب سے کہ جو چیز بے نظیر کے ٹائم پہ ہوئی تھی کل انہوں نے وہ بھی نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ کہہ دی کہ جی سلمان رشدی کی بک جو تھی وہ اس ٹائم پہ آئی تھی تو انہوں ان کو کوئی لوگ جو ان کے ایڈوائزرز ہیں میں تو یہی کہوں گی کہ ان کو بہت سٹرکلی اپنے ایڈوائزرز کو جو ہے نا فوراں چینج کر دینا چاہیے کیونکہ نہ تو وہ ان کو کوئی صحیح ایڈوائز کرتے ہیں نہ کوئی صحیح نیوز دیتے ہیں نہ انہیں کچھ پتا ہوتا ہے اب چار دن انہوں نے جو ٹی وی بند رکھا تو شاید ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوا کہ لاہور میں کیا ہو رہا ہے اور اب تو یہ جو موڈل ٹاؤن اور وہاں کے تانے مارا کرتے تھے نواز شریف صاحب کو تو اب یہ کچھ نہیں کہہ پائیں گے کیونکہ لاہور میں اس سے کہیں زیادہ بڑا ہنگامہ ہو چکا ہے اب یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ٹی وی پہ نہیں آنے دیا لیکن آج کل کے ٹائم پہ یہ روک نہیں سکتے ہر جگہ سے کلپس یہاں کیا انڈیا تک پہنچے میں اور پھر یہ بات یہ کرتے ہیں کہ جی انڈیا سے فیک آئی ڈیز بنی اور انہوں نے جو ہے کہہ دیا سیویل وار ہو رہی ہے تو اس پہ میں نے خود بھی یہی کہا کہ اگر تو یہ بات جھوٹی ہے تو انہیں گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو یہ کہتے رہتے ہیں گھبرانا نہیں اور اگر یہ بات سچی ہے تو پھر انہیں گھبرانا بھی چاہیے اور ان کو اس کے اوپر کام بھی کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھئے یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا ٹی ایل پی نے بھی کہا کہ اب ہم اپنے احتجاج کو ختم کر دیں گے لیکن جیسا کہ آپ نے ذکر کیا دو روز پہلے تک تو شدید ہنگامیں ہوئے اور پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان میں رول آف لاو گلی محلوں کے مذہبی لوگوں کے پاس ہے یا قانون کے اداروں کے پاس ہے پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ رول آف لاو پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں کراچی میں گلی محلوں کے مذہبی گروہوں کے پاس ہی ہے تو اب جو ٹی ایل پی کا کہنا ہے کہ اب ہم بالکل ہمارے معاملات گورنمنٹ سے تیپ آ گئے ہیں تو کیا یہ واقعی تیپ آ گئے ہیں چیزیں سیٹل ہو جائیں گی یا ان کو کوئی ایکزٹ چاہیے تھا اس سے نکلنے کے لیے جو گورنمنٹ نے قرارداد پیش کر دی یہ ساری باتیں آپ کیسے دیکھتی ہیں سر پہلے تو ٹی ایل پی شاید ایک ہزار لے کے گئی تھی ہر ہر ان کے جتنے میمبر سے ان کو ہزار روپے فوج کے ہی لوگ بانٹ رہے تھے اب شاید دو ہزار پر معاملہ ہو جائے گا لیکن بات ساری یہ ہے کہ چاہے وہ فضل رحمان گروپ ہو یا کوئی بھی مذہبی جماعت جب وہ کسی بھی طرح کی سٹرائک پر آتی ہے یا پہلے ہسٹری میں آتی رہی ہے تو یہ لوگ کچھ دن بیٹھتے ہیں اور ان کو اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیجا ہوتا ہے انگامہ کروانے کے لیے یہ بیٹھتے ہیں اور جتنا دن کا ان کو کہا گیا ہوتا ہے ہوتنے دن یہ بیٹھ کے اپنا کچھ بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پیسے لے کر چلے جاتے ہیں یہ ابھی بھی یہی ہوگا یہ کچھ دن کا انگامہ ہے یہ ہوتا رہے گا اور ان کو شاید کسی کو پریشر میں لینا ہوگا چاہے وہ عمران بھان ہو یا کوئی بھی ہو سکتا ہے عمران بھان صاحب کچھ ان کی بات نہ سن رہے ہوں تو انہوں نے ان کو کہا ہو کہ اس گروپ کو کہ جا کے بیٹھ جاؤ اور ان کے اوپر تھوڑا پریشر آئے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ پیسے لے کر اور یہ پارٹی جو ہے یہ چلی جائے گی آپ کو ایک ایک بیٹ کے بعد آپ کو لگے گا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے پھر کوئی نئی چیز نکل آئے گی لیکن یہ بارحال چلے جائیں گے اور یہ ہمیشہ سے ان کی ہسٹری رہی ہے ان ریلیجیس پارٹیز کی کہ یہ پیسے پکڑتے ہیں اور اس کے بعد یہ چلے جاتے ہیں اور اس سے پہلے ان کو بھیجا گیا ہوتا ہے وہنہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی دس منٹ کے لیے بھی نہ کوئی روڈ بلوک ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح سے ہنگامے کر سکتا ہے یہاں پہ یہ تو عمران خان صاحب خود رہ چکے ایک سو چھبیس دن کتنے دن وہ رہے تھے اور انہیں اچھے سے پتا ہے کہ ان کو کس نے بٹھایا تھا اور کس نے اٹھایا وہاں سے تو یہاں پر یہی ہوتا ہے اور اس میں نہ کوئی میں کوئی سیکرٹ آؤٹ نہیں کر رہی سب کو معلوم ہے پاکستان کا دیکھئے میں نے کل ہی اپنے شو میں میجر گورواریا سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ بھارت کی طرف جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ بھارت کی طرف سے اتنے لاکھ ٹویٹس ہوئے ابھی آپ نے بھی ذکر کیا تو اب اس وقت بھارت کے حوالے سے جو الزام تراشی کا معاملہ ہے پاکستان کی طرف سے کہ یہ سب کچھ بھارت نے کرایا یعنی ٹی ایل پی جن کے ساتھ حکومت پاکستان نے مذاکرات پہلے بین کیا مذاکرات کیے بین کرنے سے پہلے بھی مذاکرات کیے ان کو وقت دیا کہ ہم بیس اپریال تک قرارداد پیش کریں گے پھر وہ سب کچھ ہو یعنی ان کے آپس میں اتنے گہرے تعلقات ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک لبیک کے یہ سارے ہنگامی بھارت نے کرائے تو پاکستان میں ابھی بھی یہ نیریٹر پایا جاتا ہے نہیں سر میرا خیال سے ایک بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اب بولنے لگے ہیں اور بات کرنے لگے ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا کی حد تک ہی ہو یا اپنے اپنے گھروں میں لیکن اب لوگوں کو اس سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ سب کچھ بھارت نہیں کراتا یہ ہمارا خود کا کیا ہوا ہے یہ ہمارے ہی لوگ ہیں جو اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں چاہے وہ لاہور ہو یا اسلام آباد کراچی جو بھی ابھی ہنگامہ ہوا یا اس سے پہلے جو ہنگامہ ہوا بھی ہاتھ نہیں ہے بلکہ ان کو تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان میں کچھ خراب کرنے کے لیے انڈیا کو کچھ نہیں کرنا پڑتا ہمارے اپنے ہی لوگ کافی ہیں یہ خود ہی نکل آتے ہیں کبھی یہ مذہب کا لبادہ اڑ کے آ جاتے ہیں کبھی یہ کسی نہ کسی کاسٹ کو لے کر آ جاتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں ان کا ان کی یہ نیچر بن چکی ہے ان کی یہ عادت بن چکی ہے اور اس میں سے ہی نکل نہیں پا رہے اس کے بعد ظاہر ہے کہ انڈیا میں جو لوگ ہیں چاہے وہ میجر صاحب ہو یا کوئی بھی تو وہ نیوز تو لگائیں گے وہ ٹوئٹ تو کریں گے تو اس میں ایسی کونسی غلط بات ہے ہم بھی لگاتے ہیں اگر وہاں پہ فارمر پروٹیسٹ چل رہا تھا یا کچھ چل رہا تھا تو ہم بھی دردہ در ٹوئٹس لگا رہے تھے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ ہم نے کر دیا ہے تو اسی طرح سے جب پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہمارے پروسی ہیں ان کا ایک ہے انڈیا میں سب لوگ جو ہیں وہ ٹوئٹس لگاتے ہیں انہوں نے لگا دی عمران خان صاحب کی عادت ہے اور پہلے گارمنٹس کی بھی یہ عادت ہے انفرشنٹلی کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی آہ بھارت کرا رہا ہے اب عمران خان صاحب نے کہا کہ جی وہاں سے پتہ نہیں کتنے سو اکاؤنٹس فیک اکاؤنٹس چلے ہیں سیونٹی پرسنٹ جو تھے وہ بھارتی تھے اور انہوں نے یہ لکھا وہ لکھا اور یہ بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب اس لیے اچھے نہیں لگتے کہ ان کی اپنی پارٹی کا یہی کام ہے پی ٹی آئی کا جو میڈیا سیل ہے وہ بے شمار فیک اکاؤنٹس بناتا ہے اور اس کے بعد اپنے ہی لوگوں پر ٹیک کرتے ہیں انڈیا والے کا مزکم دوسری کنٹری پر اٹیک کر رہے تھے اپنے پہ نہیں یہ تو اپنے ہی لوگوں کو بولتے ہیں اپنے ہی لوگوں کو لٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور ٹوئٹس کرتے ہیں اور اگر وہ وہی جیسے میں نے کہا اگر وہ سچی بات کر رہے ہیں تو ان کو گھبرا جانا چاہیے اور اگر وہ غلط لکھ رہے ہیں تو پھر بیٹھے نرام سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے مگر یہ ان کی ہمیشہ کی عادت ہے کہ یہ اپنی چیزیں دوسروں پر ڈال دیتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں بھارت کا ذرا سا بھی آتے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہاں کے اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں آخر میں یہ بتائیے کہ یہ جو قومی اسمبلی پاکستان میں قرارداد پیش ہو گئی ہے اس قرارداد پر عمل کرتے ہوئے کیا واقعی قومی اسمبلی پاکستان فرانسیسی سفیر کو ملک سے باہر نکال لے گی یا نکالنا افورڈ کر سکے گی کیا اچھی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے نہیں سر مجھے نہیں لگتا کہ یہ افورڈ کر پائیں گے یا افورڈ کر سکتے ہیں ان کو ایسا کچھ کرنا چاہیے یہ صرف تھوڑے دن کا ڈراما چلاتے رہیں گے کہ ہاں جی بات ہو رہی ہے میٹنگز ہو رہی ہیں آپ خود سوچیں ہم نے ساری دنیا سے لون اٹھا رکھا ہے اس کے علاوہ سمرین بھی میں نے سنائے کہ فرانس کی ہیں اور کئی اور چیزیں یورپین کنٹریز سے لیتے رہتے ہیں یا مانگتے رہتے ہیں تو اس پوزیشن میں تو ہرگز نہیں ہے کہ کسی کو نکال سکے نکالنے کی پوزیشن میں تو تب ہوتے جب ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کی اکانومیس ٹیبل ہوتی اور اس طرح کی بات یہ کرتے ویسے بھی جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو دوسری اسلامی کنٹریز ہیں جو کافی پاور فول ہیں وہ تو کوئی بات کر ہی نہیں اب ہو گئی کہ امریکہ سے یا کہیں سے سعودی عرب کو کال جائے گی اور پھر سعودی عرب ان کو بلا کے اور ان کے جیسے کہنا چاہیے کان کے نیچے دو جڑ دے گا اور یہ اس کے ساتھی سیدھے ہو جائیں گے اور وہ جو مولمی ہیں وہ بھی پیسے لے کے بیٹھ جائیں گے اور یہ پھر کچھ اور نئی چیز کرنے لگیں گے پھر یہ انڈیا کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ جب یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے ایلو سی پہ یہ ہو گیا اور وہاں وہ گیا پھر کوئی نئی کہانی لیائیں گے لیکن یہ سٹوری بہرحال پیچھے چلی جائے گی اور ابھی بھی جیسے کہا جاتا ہے نا میڈیا میں آپ بھی ہیں میں بھی ہوں کہ جب بہت زیادہ کوئی سٹوری سامنے لائی جائے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پیچھے چھپایا کیا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو اگدم سے انگامہ کروایا گیا ہے اور اگدم سے شور مچا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کوئی اور کہانی تھی جس کو یہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ آرزو آپ نے میں بہت وقت دیا آپ سے آنے ملگنوں میں بھی بات چیت ہوتی رہے گی ہم بہت ہی ممنون ہے اور آپ بھی اس پر گہری نظر رکھئے ہم بھی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ اس سبجیکٹ پر بھی اور پاکستان کے اور ساؤٹ ایشیا کے اور موضوعات پر بھی بات چیت ہوتی رہے گی بات چیت سن رہے تھے ویورز آپ آرزو کاسمی کی اور ہم اس ساری صورتحال پر آپ ہی کی طرح نظر رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آج کا بلد کلوف تجزیہ میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ